بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی تو کیسے ہیں سب آج لیکن ہوں میں آپ کے پر لیے نوڈلز پاکورا کی ریسپی انتہائی لزیز انتہائی مزیدار کھانے میں کیسے یہ سوفٹ بنیں گے اور کیسے یہ کرسپی بنیں گے بہت سی ٹیپ اور ٹرکس کے ساتھ میں لائی ہوں آج کی ریسپی آپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بھی نا سب سے پہلے جو چینل پر نیو ہے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیلکی نوٹفکیشن کو پریس کر دیں بہت شکریہ جی تو جیسے ہی پانی ہم نے دو کپ رکھا تھا وائل ہونے کے لیے جیسے اس میں بابلز آنا سٹارٹ ہوئے ہم نے اس کے اندر کے نور چکن کے ہمارے پاس پیکٹ آویلیبل تھا یہ بڑے والا پیکٹ تھا 4500 روپے کا ایزیلی آویلیبل ہے مارکٹ میں آپ نے اس کے پانی کے اندر ایڈ کرنا ہے اور آپ نے ایک فوق کے مدد سے اس کو لائٹلی ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا اس طرح سے گھومانا ہے تاکہ یہ اچھے سے پانی اس کی سائیڈوں پر لگ جائے اور یہ اچھے سے کھول جائیں زیادہ زبردستی ہم نے زور زبردستی اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں کرنی زیادہ چھیر خانے بھی بلکل نہیں کرنی بس ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو ایسے پریس کرنا ہے تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں پھر جو اس کے ساتھ ہمیں ایک امان سالہ ایک ادد ملا تھا پیکٹ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ جو اس کا مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جائے بہت ہی مزدار یہ ریسپی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آنے والی ہے سکرپکٹ نہیں دیکھی گا کیونکہ آپ کو پتا نہیں چلے گا اس میں کون سی ٹرک تھی اس کے ویسے یہ مزدار سوپر ڈوپر والا ہٹ بنے ہیں کچھ ہم نے چمچ کی مزد سے اس کو اس طرح سے ہم نے الگ کر دیا اور ہم نے پانچ منٹ کے لئے اس کے اندر چمچ ہی لائیا ہے جسٹ فور سوک وارٹر جسی پانی سوک ہو گیا اس طرح ہم نے پانی رکھنا ہے بلکل بھی ہم نے درائی نہیں کرنے کیونکہ یہ جب تھنڈے ہو جاتے ہیں بلکل ابزور پانی کر لیتے ہیں اگر ہم پہلے اس کو درائی کر لیں گے جب یہ تھنڈے ہوں گے وہ کچھ زیادہ ہی ساخت والے بہن جائیں گے ہمیں یہ سوفٹ چاہیے تھے پھر چلیں گے دوسرے سٹیپ کی طرف ہم نے ایک پیالی گاجر کی لی جو ہم نے گانشنگ کی تھی اس کے بعد ہم نے بند کو بھی لی اس کو بھی ہم نے اس طرح مولکش کر لیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے پیاس ایک پیالی گاجر ایک پیالی بند کو بھی ایک پیالی پیاس اور نوڈلز کی کوانٹیٹی میں آپ کو بتا چکی ہیں پھر ایک پیالی تھی ہمارے پاس بیسن کی پھر جی ایک پیالی گاجر ہمارے پاس پوٹیٹوس کی ایک چمچ ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے جی سالٹ ہاری میرچ زیرا سکھا دھنیا کالی میرچ اور سابود دھنیا سب کی ایک ایک سب کی انگریڈینس کا ایک ایک چمچ تھا ٹھیک ہے پھر جی ہم نے اس کے اندر ایک ایک ٹھیک ایک 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 so اور پھر ہم نے اس کی جی الٹی پلٹی کی تھی الٹی پلٹی پہلے ہم نے فوک کی مدد سے کی ہے ٹھیک ہے ہم نے انڈوں کو پہلے اس کے اندر ہی ہلکا سا بیٹ کیا ہے بیٹ کر کے ہم نے فوک کی مدد اس کے الٹی پلٹی کیا اور بعد میں ہم نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے ایڈجسٹ کیا ہے جو مزہ ہاتھوں کا ہے وہ فوک کا بلکل بھی نہیں ہے چمچ کا بلکل بھی نہیں ہے جو ہاتھوں کا کام ہے وہ ہاتھوں سے ہی کرنا سہی ہے جی تو پھر ہم نے ہاتھوں کی مدد سے کچھ اس طرح سے اس کیا تھا دیکھیں جی نوڈلز کتے زبردست اوپر ڈوپر والے لگ رہے ہیں ذرا بھی ان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ تو وہ والے کرسپی پن اور وہ والے اس کی لکنی آئے گی جو آنے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ہم چلیں گے کڑھائی کی طرف اس کے اندر ہم نے جی آئل گھرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے ہی آئل ہیٹ اپ ہوا ہم نے اس کے اندر ہاتھوں کی مدد سے کچھ اس طرح پکورے ڈالنے سٹارٹ کر دیا جو بھی چینل پر نیو آئے ہیں پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کی دعاوں کی آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے جی تو جیسے ہی ہم نے تھوڑے یہ لائٹ برون ہو گئے تو اب ہم نے اس کے الٹی پلٹی کرنی ہے اس سے پہلے ہم نے ان کے ساتھ چھیر خانی نہیں کرنی کچھ اس طرح سے ہمیں اس کا یہ والا کلر چاہیے تھا تھوڑا سا ڈاک اگر آپ کو یہ والا پسند ہے تو آپ یہ والا رکھیں تو ہم تھوڑا سا ڈاک کرنا ہے جیسے ہی تھوڑا سا ڈاک ہو گیا ہم نے ان کو باہر نکال لیا تھا اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پکورے سوفٹ بنیں اس کے اندر آپ کو ایڈ کرنا ہوں گے ایکس ایکس سے پکورے سوفٹ بنتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑے کرسپی بنیں اس کے لئے آپ پانی ایڈ کر لیں اور تھوڑی پالک ایٹ کر لیں کرسپی پکورا کے لئے یہ دو انگریڈینٹس میں یہ دیکھیں جی کتی پیاری اس کی لک لگ رہی تھی سپر ڈپر والی زبردست تھی نوڈلز کی شیپ آ رہی ہے بہت زبردست مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپ بہت پسند آئے گی دیکھیں جی میں نے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے توڑ کے بھی دکھایا بلکل سوفٹ تھے تھوڑا تھوڑی سی بھی اس میں نمی نہیں تھی بلکل اندر سے بھی پک چکے تھے کچھ اس طرح سے دیکھیں جی اپنی دعا میں کوکنگ بھی دوزمان سلیم کو یاد رکھیں گے ملنگی نیکس سرپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی